دوستو بہت ہی مزیدار سی دو تین باتیں ہیں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ بھی ذرا گوھر کیجئے گا اس کے اوپر کامران غلام جو ہیں ان کا ڈیبیو ہوتا ہے ملتان میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے امپر اور ان کا ڈیبیو کسی لیے کروایا جاتا ہے کہ اس کی جگہ پہ جو پاکستان کے ٹاپ کے بلدے باز ہیں بابر آزم ان کو ریسٹ کروایا جاتی ہے یا ریسٹ کے نام پہ ٹیم سے ایک سائٹ پہ کیا جاتا ہے ٹیسٹ کرکٹ سے ٹاپ کے پرفارمر ہیں تو یہ اب آکے تو بابر آزم ان کی جگہ جو آپ کو سنبھالیں گے اور دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اینک میں انہوں نے ثابت بھی کیا اور آتے ہی انہوں نے سنچری جڑ دی انگلینڈ کے خلاف اس کے بعد ان دونوں ٹیسٹ میچز میں سپنرز کا راج رہا سپنرز نے وکٹیں نکال دی پاکستان کی طرف سے بھی اور انگلینڈ کی طرف سے لیکن پاکستان نے زیادہ وکٹیں نکال دی پاکستان کے سپنرز نے پاکستان دونوں ٹیسٹ میچز جیت گیا اور انگلینڈ کو دو ایک سے شکست پاکستان نے دے دی اس پہلی ایننگ میں تو کامران غلام نے سنچری بنا دی لیکن اس کے بعد دوسری ایننگ اور تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی گلنم بھی ایننگ وہ نہیں کھیل سکے اور چالیس پچاس کی ایننگ سی تک کی محدود رہ سکے وہ اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے اب اس کے بعد پھر اگلی جو ہماری ٹیم اناؤس ہوتی ہے وہ اسٹریلیا کی سیریز کے لیے اسٹریلیا میں وہ اناؤس ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو کامران غلام جو ہے وہ نظر آتے ہیں جو کہ بائی ٹی فالٹ بنتا بھی تھا کہ وہ پرفارمر ہیں تو ان کو شامل کیا جائے اور اس میں ظاہر ہے ونڈے میں ابابر آزم کی بھی واپسی ہو جاتی ہے ٹیم سیلیکشن میں اب پھر کل پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے اس کے اندر دونوں بیٹرز جو ہیں وہ بیٹنگ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں اور ان کو ایک جو تفیسٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کسی بھی بلے باز کی ٹیکنیک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں وہ ساری وہاں پہ موجود ہوتی ہیں چاہے وہ آپ گرون کی بات کر لیں اس کی کنڈیشنز کی بات کر لیں اور بچ کی بات کر لیں سارا کچھ اس کے اندر اور جو پوزیشن ہے اس کا جو بولنگ سٹینکھ ہے یا ٹیک ہے بولنگ کا وہ بھی اگر آپ شامل کر لیں تو وہ ایک پرفیکٹ کنڈیشنز تھی کسی بھی بلے باز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ملبرن کا کرکٹ کرون اور بہت بڑا کرکٹ کرون ہے وہ اس کے بعد پیچھے جو ہے اس کے اندر باؤنس سپیڈ پیس سب کچھ ہوں اس کے بار اسٹریلیا کے جو بولر ہیں مچل سٹارک ہو گئے اس کے بعد پیٹ کمنز ہو گئے تو اس طرح کا بولنگٹ ہے جو وہ ہوتا ہے وہاں پہ پاکستان کی اوپننس جو ہے وہ اوپننگ کی بات میں سب سے انڈ پہ کروں گا سائن جو کی پہلے اس کو میں زرہ کمپیوٹ کروں اس بات کو تو اوپننس میں وہ تو خیر ٹائم پہ ہی پڑے جاتے ہیں نا وہ تو کوئی آپ کو ان کا مقابلہ نظر ہی نہیں آتا نا کہ جو اسٹریلیا کی بولنگلائنہ پہ اس کے سامنے جو ہے وہ ٹکنے والی کی خاصیت ہمارے جو بولرز ہیں بیٹس میں نے سوری اوپننس میں تو نظر ہی نہیں آتی نا وہ صاحب نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو وہ کلاس نظر آتی ہے وہ فرق نظر آتا ہے کہ جو ایک ٹاپ کلاس بلے باز ہے وہ ایسے بولنگ ڈیک کو کیسے کھیلتے ہیں اور بڑے آرام سے سکون سے وہ اپنی انہیں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اچھی مطلب پیس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن بابر آزم کی جو بیکنس ہیں وہ سامنے نظر آ جاتی ہے کہ وہ جیسے ہی ایڈم زمبا کو لگایا جاتا ہے ایڈم زمبا کے ہاتھوں بابر آزم جو ہے وہ پہلے بھی کئی بار آٹ ہو چکے ہیں تو وہ جب آتے ہیں بولنگ پہ تو میں اپنے دوست ایک اکٹر بھی کر رہا تھا تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا بھی اب بابر آزم کے آؤٹ ہونے کا ڈائم ہو جاتا ہے اور وہ بھی پہلی ایک دوسری بولی اس نے کی تھی اور یہاں میں نے کہا اب ٹیکنیک ٹیسٹ ہوگی کہ بابر آزم کیسے ریاکٹ کرتے ہیں اگلی ہی بول جو ہے وہ جو اس کی نورمال ایک لیکس بن تھی اس کے اوپر آگے کھیلنے کے بجائے بابر آزم پیچھ جا کے کھٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بولڈ ہو جاتے ہیں اب بابر آزم کی ٹیکنیک وہاں پر ایک پر فروپ ہو جاتی ہے باقی اس کا سب کچھ ہے لیکن اس کی جو افیکنس یہ والی ہے نا وہ کور نہیں کار با رہا بابی بابر جو ہے باقی وہ رنز کر رہا ہے بلے اس کا جو ہے وہ صحیح جو بالکنیک ٹھوڑی ہوتی نا ٹائمنگ وغیرہ وہ سارے اس کے کوئی اشیوز نہیں ہیں صرف اس کا وہ یہ جو سپنس اثراف ایکنس ہے نا وہ اس کے لیے تو پھر آتے ہیں جی کامران غلام اب کامران غلام جب آتے ہیں گریز کے اوپر تو مچھر سٹار کا آور ہوتا ہے اور پہلی بار روکتے ہیں شاید دوسری بال کے اوپر وہ لوگ آن کی طرف نہ ایک پل کر کے تو زب پسکون کا چوکہ مارتے ہیں مچھر سٹار کو ذرا آکھیں شاکھیں دکھاتے ہیں کہ میں بھی انفیکٹر کرکٹ میں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں میں آگے ہوں میں سرینہ میں کھلنے کے لیے اچھر سٹار کا آور کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگلا آور آتا ہے پیٹ کومنز کا اس میں بھی پہلی بال کے اوپر بھی وہ گھوٹ لیکٹ کے ایک بال کرتا ہے اس کو سٹائیٹ سیدھا دیفینڈ کرتے ہیں اور تھوڑا زنا پھرتی شورتی دکھاتے ہیں کامران غلام کہ میں ایکٹر بننا ہوں میں بیزی پڑے ہوں اس کے بعد اگلی بال کے اوپر بھی ایسے ہی وہ کرتے ہیں آپ دیکھنے میں آپ کو یہ پکچر کا دوسرا روک تکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ کہ آپ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ جنگ سپارکلنگ پلیر ہے اگریکسو پلیر ہے اور اپنا جو ہے نا وہ دکھا رہا ہے کہ میں ٹیکنکلی بڑا سومڈ اور پروفیکٹ بیٹس میں ہوں اور میں یہاں پہ آگیا ہوں انٹریشل کرکٹ میں اور اس بیچ پہ آکے تو میں آپ جو ہے وہ رنز کرنے کر کے دکھاؤں گا اور میں ذرا اسٹریلیا کی ٹیم کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالوں گا اور ان سے بات بھی کروں گا تو ذرا اس کی طرف آنکھیں نکال کے دیکھتے بھی ہیں پیٹ کمنٹس کی طرف اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف وہ بھلے باز ہے جس کا ڈیبی ہوئے ہیں یا وہ پہلا بھی ڈیبی ہوئے کرنی تھا ایک منڈے پہلے کھیلا ہوئے ہونے میں رکھا رہے ہیں اور لیکن بلکل یہ بلکل نیاکسپیرینس تھا تو ایک طرف وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں دنیا فتح کرنے کے لیے آگیا ہوں میں میرا ٹائم شروع ہونے اور دوسری طرف وہ بولر ہے جس نے دنیا فتح کر کے پہلے بدل کہتے ہیں امبار لگائے ہوئے ڈیر لگائے ہوئے کہ وہ ٹیسٹ چیمپینشپ ہو مطلب ٹی ٹوینڈی کے ریکارڈ ہو ہو ڈی ایونٹ کپ ہو جو اسٹریلیا میں انڈیا میں ہو رہا ہے اور انڈیا کے اندر جا کے ان کے جبروں سے فتح چیند کے وہ بندہ لے آیا ہو اور اکیلا ٹرافی اٹھا کے تو ائرپورٹ سے گھر جا رہا ہو اور کو دیکھنے والا بھی رہا ہو اس کو تو اس کا کانفیدنس لیول ہو ہے تو وہ بولر ہے اب وہ اپنے پلان پر بولنگ کر رہا ہے اور کامران غلام کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو اس کو بڑا ایزی لی رام سے کھیل رہا ہوں ویلہ بسارا لمبا ہو رہا ہے لیکن بہتر 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 انٹرسٹنگ تھی میں نے کہا آپ کو بتا رہتا ہوں باناللہ وہ دیسری بال جو وہ تھوڑی سی آگے پھینکتا ہے وہ پیٹ کمیلز رہا ہے وہ تھوڑی سی اس کو جیسے کہتے ہیں کہ اس کا جو ڈراؤپس ہی وہ کرتا ہے کہ پھر وہ تھوڑی پیچھے پھینک کے بال کو تو اس جگہ پر جیسے کہتے ہیں تھوڑی والی جگہ جو تھی چن ہائی جو بانس ہوتا ہے وہاں پر ایک سپیڈ والا بانس رہا وہ کرتا ہے وان فورٹی فائیڈ کے قریب والا اور کامران غلام صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گیند کتنی تیزی سے گزر کی انہوں نے پوری کوشش کامران غلام نے کی کہ میں اپنے ہاتھ اس کا دلوز کو لگی اور پیچھے کیپر کے پاس کیچ بھی ہو گیا اور یہ چار گیندوں کا ٹوٹل گیم تھا چار گیندوں کا صرف اور چار گیندوں کے اوپر جو کامران غلام مکمل طور پر ایکسپوز ہو کے تو چل پڑے واپس تو آپ نے جو تین گیندوں پر آنکھیں دکھائیں تھی کانفننس دکھایا تھا وہ سارا چوتھی گیند پر آپ کا جو ہے وہ ڈرم سے ریچے گر گیا اب اس وقت جو وہ ابھی میمز بن رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت زیادہ سوچل پیڈیا پر کہ کمنٹیٹرز نے پڑے اس وقت کوڈ نورز کہے اس نے کہا اس نے کہا اس نارڈ ملتان بے بھی اس ملبر مطلب وہ بھی چیزوں کو غور کر رہے ہوتے ہیں اسٹریلیا اور انگلینڈ کی تو بیسی بڑی ریبیلیری چلتی ہے تو انگلینڈ کہیں پی بھی دنیا میں کھیل رہا ہونا تو اسٹریلیا والی اس پر بڑا نظر رکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو انگلینڈ جو پاکستان سے ہار کے گیا ہوا تھا تو انہوں نے پھوٹ نظر رکھی ہوئی دی وہاں کے آسٹریلیا میں کمنٹیٹرز نے بھی کہ یہ انگلینڈ جب وہاں گیا ہوا ہے تو اس لی انہوں کو بتا تھا کہ وہاں پہ یہ پیش لوگ بڑی پیشنٹ لگا کے آیا انگلینڈ کو اور پیچھے کے اوپر تو اس نے موٹی فکر آورٹ بھولے کہ اس نارڈ ملتان بے بھی اس ملبرن کے یہ ملتان کی پیچھ نہیں ہے جہاں پہ صرف گوٹنوں سے اوپر بولی نہیں آتی اور سپینرز امام گوٹنوں میں پساب سوکے گیند کو اور دردر پھینک پھونکے تو ہوت کر دیں گے یہ ملبرن کی پیچھے یہاں پہ جو بال آپ سوچے رکھتے ہیں گوٹنوں پہ آنی ہے وہ آپ کے جبروں پہ آتی ہے اور یہاں آگے لگتی ہے سکیپ سے آپ نے دیکھا ہوا رضوان نے بھی کل سکیپ کرنے کی کوشش کی بارہا اور یہاں پہ سکیپ کے ماسٹر ہے کنڈیشنز کا اتنا زیادہ فرق ہے کہ وہاں رجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے بہرحال پھر بھی پاکستان نے ایفٹ جو بہت اچھی کی زبردست فائٹ کی کل اور بس ایک چیز کا مجھے سارے کمنٹس میں آپ بتائیے گا جواب نہیں ملا کہ اس میں عامر جمال کی جگہ کیوں نہیں دی کوئی ایک ریزن آپ مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ عامر جمال جو ہیں وہ اس ٹیم میں کیوں نہیں تھے جو کہ ایسی کنڈیشنز کے ماسٹر ہیں اور وہاں پہ پر فارم کرتے ہیں وہ اسٹریلے کی خلافت اس پیسکلی وہ بڑا اگریسپلی کہتے ہیں بیٹنگ وہ پوری کی پوری کرتے ہیں بولنگ وہ پوری ان کے خلاف کرتے ہیں بکٹے نکالتے ہیں تو ان کی جگہ اس ٹیم میں کیوں نہیں دیکھا ہے تو وہ ہونی چاہیئے تھی شہر میجر افیکٹ ہوئی ہے کہ وہ ہوتے تھے شہر کل پاکستان میچ جیت بھی چکا ہوتا ہے اچھی افٹ کی بیٹ کمز ہی وہاں فرق ثابت ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ میں جانے پہ جتوائے بیٹنگ کر کے بھی اور وہ بولنگ کی ضرورت ہو تو بولنگ میں وہ ماسٹر نے جب بیٹنگ کی ضرورت ہو تو بیٹنگ بھی کرتے ہیں اب آجاتے ہیں مین جو ہمارے ٹاپک تھا دسکس کرنے والا سائن بیوک کا کے سائن بیوک کا جو ہے وہ فیوچر کیا ہے اور کیا کہاں تک سائن بیوک کا ہم کسی سے آغاز کر لیتے ہیں کہ سائن بیوک کو جو ہے وہ ٹیم میں انجیکٹ کیسے کیا گیا تھا اور یہاں تک وہ کیسے پہنچے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایس ایل سے مطلب بیسیکلی ڈیمیسٹر میں تو فرم کر رہے تھے تو پہلی بار پی ایس ایل سے وہ جو سامنے آئے تھے کہ ان کی جو وہ نو لک شورٹ تھی نا بیسیکلی وہ نو لک شورٹ جو ہے نا وہ ہمارے اس ڈیزاسٹر کی جو ہے وہ وجہ بن گی تھی ڈیزاسٹر میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اوپننگ جو ہے فیلوپ کے دیزاسٹر کا شکار گی ہے وہ نو لک شورٹ جو تھے نا پھر نئے قسم کی شورٹ ہے سپرکلنگ شورٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ اور مارکٹنگ پرسپیکٹیو سے وہ شورٹ بڑا اچھا تھا کہ وہ نیا شورٹ ایک پاکستان کی تیر بھی کھیلتا ہے نورمالی وہ اسٹریلین جو سوری ویسٹی ڈیز کے جو پلین ہے نا وہ آج کل کے وہ بہت زیادہ اس طرح کے شورٹ کھیلتے ہیں وہ اینڈے فلیچر ہو گئے اس کے بعد فلیچر یا وہ کہنا اس کا وہ بھی نام بھی یاد نہیں آرہے ہیں تو بھارہ بھی کہ جنکسٹروں کی پلیئر ہیں کافی شارے وہ اس طرح کے شورٹ کھیلتے ہیں نو لک شورٹ تو وہ ہمارے پاکستان کو بھی ایک ٹیرنٹ بھی نے کہا کہ یہ ہماری مارکٹنگ پرڈکٹ بہت اچھی ہے کہ یہ نو لک شورٹ کھیلتے ہیں اور اس ملے باز کے پاس ٹیکنکلی صرف دو ہی شورٹ تھے ایک نو لک شورٹ تھا اور ایک ایک ایکسٹر کبر کے اوپر سے چھکا مارنے والا شورٹ جو کچھ نہ کچھ تک آپ کو لگتا ہوتا ہے سوریش سوریش رہنا اسے شورٹ کھیلتا ہوتا تھا جب اپنی فارم پہ تھا بیک پہ تھا تو وہ ایکسٹر کبر کے اوپر سے چھکا مارتا ہوتا تھا تو وہ اس کی کوپی لگتا ہوتا تھا شورٹ وہ والا تو وہ ایک شورٹ ہی تھا جو ہمیں جو ٹیم میں لانے کی وجہ بنا اور نہ اس کے بعد وہ شورٹ مل سکا شاید انٹریشنل ٹریکٹ میں میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے دو یا تین شورٹ کھیلے ہوں گی یہ والی نو لک شورٹ کیونکہ اس کے لیے ایک سپیسفک بال چاہیے ہوتی ہے کہ اس لگ پہ تھوڑی سی کٹھ لگ سے پیچھے بال ہوگی اور وہ آپ کے ہپ والی سائٹ پہ آ رہی ہوگی اٹھ کے سر اوپر کی طرف یہاں کر کے نا رب کی سائٹ پہ تو وہاں پہ وہ پراپر طبی کے اس اس کی نارمل سی سپیڈ ہو اور وہ سپنگ بھی نہ ہو رہی ہو سوڑی تو وہ اس کے اوپر وہ نو لک شورٹ کھیلے جاتا ہے اور وہ جب چھو چھو میں ایک دو شاید شورٹ مار لی ہوں گی جب بولوز کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ یہاں پہ مار سکتا ہے شورٹ اس کے بعد جب بولوز کو پتا ہے وہ یہ والی بال آفر ہی نہیں کرتے سائم یوب صاحب کو سائم یوب صاحب اس کے پاس پراپس ہی نہیں چل رہا ہے تو بہرحال اب یہ کہ اس کی جگہ میں ہم نے نکالے کون کون سے یہاں قربانی کے اوپنرز کی دی گئی ہے وہ ہم نے اس کی جگہ پہ قربان کی کی کہ ہم نے یہ والا تیز کھیلے والا جو بیٹس میں نے وہ لے کے آنا ہے اور سٹرائک ریٹ جس کا بہت اچھا ہو کیونکہ سٹرائک ریٹ کی بیس میں یہ دونوں اپنرز کون کو اٹھایا گیا تھا اوپننگ کی جوڑی سے تی ٹوینٹی کے اندر اور وہ جوڑی کو اوپننگ سے فارق کروایا گیا تی ٹوینٹی کے اندر اور اس کے بعد آپ نے وہ ٹیسٹ کی بات کی جائے تو اس کا امام الحق صاحب کو ہو گئے اس کے بعد شاہن محسوس ہے اوپنے کرتے ہوتے تھے پہلے اور عبداللہ شفیق تو یہ کافی سارے جو ہے نا وہ قربان کیے گئے ہاں سواری میں آپ سب سے نا ہے اندرلہ سب سے اہم رام بولا ہوں فخر زمان تو فخر زمان بھی جو ہے وہ قربان کیا گیا اس نو لوگ شوٹ کے لیے تو وہ نو لوگ شوٹ دیکھنے کے لیے سارے جو اتنے اب فخر زمان کے لیے بات کریں تو اس وقت میں سب سے ڈسٹ ڈسٹرکٹیو بیٹسمن ہے وہ کمپلیٹ اور بڑے میچز کے پلیئر ہیں وہ وانڈے و ٹی ٹوینڈی کے لیے ہم بات کریں سپیسٹرکلی تو ان کو بھی ظاہر ہے ان کا ایشو بنا کے ان کو نکالا گیا وہ ایشو جیسا بھی ہے تو بہرحال اس کی جگہ بھی یہ ان کو نکالا گیا اور اس کی جگہ بھی یہ نو لوگ شوٹ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اب نو لوگ شوٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ مکمل دور پر ٹیسٹ کر لیا گیا ہے ڈیر دو سال کا ٹائم ہوتا ہے کافی ٹائم ہے ریگلرلی ان کو چانس دیئے گئے ہیں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ چانس کبھی دیا کبھی نہیں پر آپ پر چانس دیئے گئے ہیں اور یہ آخری سیریز ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کی پہلے وانڈے میں تو وہ فلاپ ہو چکے ہیں فلاپ نہیں ایکسپوز ہی ہیں مطلب وہ مقابلہ نظر نہیں آتا کہ یہ پلیئر اس اٹیک کا جو ہے وہ سامنا کر سکتا ہے یہاں اس میں کوئی خیال کر لیتی ہے عبداللہ شیق میں ہے لیکن وہ ان کا فارم کا مسئلہ ترہا ہے ٹیکنکلی ہو بڑے سامنا ہے تو یہ نو لوگ شارڈ جو ہے اس کے لئے قربانیاں دی گئے ہیں اور وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے اب ہم سٹیرز کی بات کر لیتے ہیں سٹیرز ہم سائم یوک کے تو جو ٹیسٹ کے سٹیرز ہیں انہوں نے چھے میچز کھیلے ہیں جس کی بارہ ہینکس میں انہوں نے کھیل ہے اس میں ان کے ٹوٹل تین سو تیسے رنز ہیں تیسٹ میچز میں سٹرائک ریٹ کوئی اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو کلاس کے اس لیول کے دنیا میں اس کے لئے کھیل رہے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ اس بھی جسوار ہیں انڈیا کی طرف سے وہ بھی لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ہے اور اسی دور میں انہوں نے بھی اپنی ٹیم میں جو ہے نا وہ جگہ بنائی ہے آپ ان کے ریکارڈ سٹیٹس دیکھ لیں تو اس سے تو کہیں بہتر ہوں گے وہ بہرحال اس کے بعد تین ففٹیاں ہیں اور کوئی ان کی سنٹری نہیں ہے ابھی تک تو یہ بارہ ہینکس کا ریکارڈ ہے چلے ہم اس کو ٹیسٹ کا جو ہے وہ تھوڑے میچز ہم کہہ سکتے ہیں چھے میچز ہیں تھوڑے تو نہیں ہوتے ہیں چھے میچز کافی میچز ہوتے ہیں تو اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم ونڈیز کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم ونڈیز کی بات کر لیتے ہیں یا ہم ونڈیز کی ایبریج بھی نکل بیٹن میں کال لیتے ہیں ابل ایتے رکھ vgment کے لیتے ہیں کی ایک رنس نایا میں تو وہ اندر پر آئے گا تو اب اب جاس ہے؟ ت Minister T20 ятиévنٹی کے میںچے جو ہیں اس کے اندر اب تک تیس تیوینٹی میچز کھیل چکے ہیں تیس تیوینٹی میچز کا وضلہ ایک سال میں تقریباً د ایک سال دیر سال کا ٹائم ہے تقریبا ان کا اور اس میں تیس ٹی ٹوئنٹی میچے اکیس اینکز ہیں ان کی اگر تین سو نو رنز ٹوٹل بنائے ہیں اور اس میں ہائیر سکور ان کا ہے جی فور بی نائی مطلب کہ 50 بھی میں رکھا ہے ہاں 50 بھی نہیں بنا سکا یہ پلیئر جو کہ ان پلیئروں سارے جو میں آپ پتہ ہیں فقر زمان ہو گیا اس کے بعد دردیان کے گروہ بھول بھی سکتا ہوں ہے عبداللہ شرید شان مسعود اور اس کے بعد بابر آزم محمد رزوان نے سب کو جو آگے تیچھے کر کر کے تو یہ پلیئر ایڈیسٹ کیا گیا تھا اور چودہ کی ان کی ایوریج ہے جی چودہ شریع اکتر کی ریکارڈز کے مطابق اور ان کا جو سٹرائی گریٹ ہے وہ ایک سو بائیس کا ہے جو کہ ان سے کم ہی ہے میرا کیا رکھا ہے ایک سو تھائیس کا تو میں نے بابر آزم کا ہے اور اس حال سے اتنا ہی رزوان کا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بھی لے کے آئیے اسے جیسٹ کوٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کو ایڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پلیئر جو ہے وہ کس کیلیبر کا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ یہ پوری طور پر چیک کر لیا گیا ہے یہ پلیئر تو اب آگے فیوچر اس کا کیا ہوگا فیوچر میرا خیال ہے کہ اس سیریز میں اگر کوئی ففٹی سینجلی کو برا جاتے ہیں تو ان کا سربائیل ہے سربائیل ہے ایدر بائیس پھر آپ کو واپس بھی ہے وہ فخر زمان کوئی بلانا ہی پڑے گا وہ آئیں گے واپس اور پھر وہ آئیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے پر ہم مزید بات کریں جو لکا فیل نبا ہو گیا ویسے تو یہ ہیں سارے معاملات کہ آپ نے جو پلیئرز ڈالے ہیں کامران غلام کا فیوچر مجھے صحیح لگ رہا ہے کیونکہ وہ اڈجسٹ ہو جائے گا کیونکہ جو آج جو ریابیلری اس کی ہوئی ہے کل تو اس کو وہ لے گا سیریز ہی لے گا جب پلیئر اسی ریابیلری کو سیریز لیتے ہیں تب ہی پر وہ گروہ کرتے ہیں اور کمپیٹیشن میں ہی پچھا جو پلیئرہ ہے وہ آگے بنتا ہے کہ اللہ انہوں نے آنکھیں دکھائیں اس کے بعد اس نے ایک پیٹ کمز نے جو ان کو اہوٹ کیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کامران غلام کے ہٹ کی ہوئی بات دماغ میں بھی دل میں بھی کل سے سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایک بار ایسے آنکیشان کے نکھائیں تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے اب وہ ظاہر ایکلے میچ میں اگریسیلی آئیں گے اور آنا چاہیے ٹرنا نہیں چاہیے اس چیز سے اور آگے اگریسیلی آنا چاہیے اور اس چیز کا توڑ نکال کے آگے دبانگ داز میں کھیلنا چاہیے اور اگریسیلی موڈ رکھنا چاہیے تو ملتے نیکس ویلوگ میں